اول بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو و یاک نستعین سب سے پہلے میں کچھا گجرات کے جو میرے نوجوان ہیں جنہوں نے ایک ہمچن ریج کیا اور ساتھ ساتھ میں اپنے کچھا گجرات کی اوان کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ہم بڑیروں کو نہیں مانتے غلامی کو نہیں مانتے پر آج یہاں پہ یہ کٹے ہوئے آپ نوجوانوں کی کالپے اور میں اپنے نوجوان جہاں پہ جو ہمارا کمتیر تھا تو میں ان کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ میں کوئی سردار نہیں اور نہ ہم سرداری کو مانتے ہیں میرے والد ایک سپاہی کا بیٹا تھا اور میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بکشی کہ آپ لوگوں نے محبت دی اور میں آج اس مقام تک آیا ہم نے سرداری سسٹم کو ختم کیا ہے سردار نہیں بنے یہ سرداروں ہی نے اس ملکو آج اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ آج آپ لوگ اپنی وہ تمام سولیات کے لیے آج بھی جستجو کر رہے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور یہ معافیہ جو آپ کا خون چوس چکے ہیں اس کی وجہ سے آج ہمارے بچے آج ہماری بچیاں تعلیم سے محروم ہیں آج یہ کچھا گجرات کی عوام کو جو ابھی ہسپیٹل ہم نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ یہ ابھی نہیں بن کے آج سے پچاس سال پہلے بننا چاہیے آج سے پچتر سال پہلے بننا چاہیے آج آپ ہم سے یہ سڑک کا مطالبہ نہ کر رہے ہوتے ہیں آج ہمارے سے یہ بجلی کا مطالبہ نہ کر رہے ہوتے ہیں آج ہمیں تھانے کے چہری کے مسائل نہ ہوتے ہیں یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے یہ پاکستان کیوں بنا یہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے لیے یہ پاکستان بنا عام لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی برہمن نہ رہے یہاں پہ کوئی کھشتری نہ رہے یہاں پہ کوئی ویچ نہ رہے یہ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم انہیں شودر رکھیں گے غلام رکھیں گے لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر دور کے اندر ہر دور کے اندر فیرون کے خلاف اللہ نے ایک موسا پیدا کیا آج پاکستان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی شکل میں ان مافیا کے خلاف میں سمائزتہ ہوں کے جو وہ جد و جیت کر رہے ہیں ان فیرون کے خلاف اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس پاکستان اور اس میو علی کی مدی سے عمران خان کو پیدا کیا یہ جد و جیت ماز رضا اللہ کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک بات آپ کو بتاؤں یہ کوئی ذاتی جد و جیت نہیں کیوں کہ یہ جد و جیت ان اسی ہزار شہداء کے لیے ہیں جنہوں نے اس وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کے نظرانہ پیش کیا میں سلام ان ماں کو کہ جنہوں نے اپنے شیر جوان کھوئے اس وطن کے لیے میں سلام منظمت اس بہن کو کہ جس نے اپنے شواک کو کھویا میں سلام کرتا ہوں اس بہن کو جس نے اپنے شیر جوان کھویا بھائی کھویا کسی نے بیٹا کھویا باپ آج بھی اس کے کفن کے ساتھ لفت کے رو رہا ہے آج بھی بیٹا اپنے باپ کی قبر پر رو رہا ہے وہ کس لیے تھا وہ کس لیے ہے وہ ماضی کی بات ہے یہ جب پاکستان اللہ تعالی نے آپ کو دیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ستائیسویں کی رات کو اللہ تعالی نے یہ آپ کو توفہ دیا تمام لوگ رمضان مبارک میں ستائیس کی رات کو کیوں عبادت کرتے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی کی لیلت القدر کے دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالی وہ علام ہمیں عطا کر تو مقصد کیا ہے اس پاکستان بننے کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تکمیل پاکستان کے لیے یہ جد و جہد ہے یہ پاکستان کی اقیقی ازادی کے لیے یہ تکمیل جہد ہے یہ جد و جہد اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے کیونکہ ہمارا جب میرے در باہر جاتا ہے تو وہ ایک کنارہ لگاتا ہے یہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ نہیں کوئی سوال بالک کہ نہیں کوئی سوا اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں یہی ہے نا تو آپ خود سوچیں کہ یہ پاکستان کیوں بنا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کیا چوروں کے ہاتھوں میں ہم چھوڑ سکتے ہیں یہ لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں یہ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں اور ہمارا کام کیا ہے نعرہ تکبیر کیوں لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں دل سے لگاتے ہیں یا زبان سے لگاتے ہیں مجھے یہ بتاؤ یہ نعرہ تکبیر کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یاد رکھو یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کی حفاظت کرو ان چوروں کے ہاتھوں میں نہ دو میں جن پاتے ہی آپ کو بتانا ضروری تھا لیکن کچھ باتیں میں آپ کے لیے کیونکہ میرے نوجوانوں نے یہ باتیں کی ہیں میں ادھر ہزارہ میں بھی کی میں نے کہا میں کہ بزاعت کروں گا یہاں پہ کچھا گزرات اس کنننشن میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میہ والی ایک عرصے تک اسی جو مسلم لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے انہوں نے میہ والی کے لوگوں کو سزا دیئے اور وہ سزا کس بات کی دیئے کہ میہ والی غیرت مند لوگوں کا خطہ ہے میہ والی کے لوگ لا الہ اللہ پھر کرنے والے ہیں اور پاکستان سیری کے انصاف کے ساتھ کرنے والے ہیں تو اسی لیے جب عمران خوار حکومت میں آئے ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے بچوں کو سکول چاہیے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم چاہیے ہمارے لوگوں کو اچھا صحت کا نظام چاہیے ہمارے لوگوں کو بجھنی چاہیے ہمارے لوگوں کو سوئی گیس چاہیے ہمارے لوگوں کو سڑکے چاہیے ہمارے لوگوں کو وہ سولیات چاہیے یعنی کہ ان کے پینے کا ساپ پانی چاہیے لیروں کا نظام چاہیے تو میں اپنے لیڈر کو سلام پیش کرتا ہوں نے ہماری ہر درخواست کو جو آپ کی طرف سے ہمیں دی گئی انہوں نے منظور کی لیکن بدقسمتی کہ میر جعفروں کی وجہ سے ہماری گورمیٹ گر پڑی تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کی علم ہونا چاہیے بار ذرا گھوڑ سے سننے والی ہے یہ صرف آپ سمجھیں کہ تمام پروجیکس تم تمام وہ منصوبہ جات جو عمران خان نے ہماری درخواست پہ آپ کو دیئے سب کے فنڈز کاٹ لیے گئے ہیں سب کے اوپر کام روک دیا گیا ہے کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں اس مٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے آپ کو سزا دی جاری ہے لیکن ہم رکنے والے نہیں میں آج ان لوگوں کو بتاتا ہوں انہوں نے بڑی اخباروں میں بیانات دیئے کہ جی سیٹی پیکج چل رہا ہے سیٹی کے پیکج کے تو آپ نے سارے فنڈز روک لیے بجلی کے سارا سمان روک لیا یہ کچھے گجرات کو فیڈر تھا جو ہم نے اپنے پیسوں سے جو ہمارے فنڈز کے ہم نے دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بہت سارے کھمبے آئے پڑے ہیں آپ کے بہت اور کھمبے آنے پڑے ہیں آپ کے جہاں کچھا گجرات کے جو بڑیرے ہیں جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے جو غریبوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ گئے وہاں پہ میہ حوالی میں اور میہ حوالی کیا اسلامباد میں اور اپنے قرآن منسٹر کو کہا کہ میہ حوالی کا یہ کام روک دو کیونکہ ہمارے ہاتھ سے یہ گھوٹ نکل جائیں گے یہ غریب لوگ ہم سے آزاد ہو جائیں گے تو بات سمجھنے کی ہے میری ایک بات سمجھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے جد و دیند انشاءاللہ کوٹس میں بھی جائیں گے ہمارا حق جو ہے ہم چھین کے لیں گے انشاءاللہ میں صرف یہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کے منصوبہ جات کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جات نہ ہو لیکن نہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمیں عمران خان نے پیسے دیئے چاہے ہمارا مرڈل بزار تھے ہمارے اڈے تھے جو ہمارے مرڈل تھے ہسپیٹلز تھے جو بن رہے تھے جو روڈز بن رہے تھے جو گیس کے پروجیکٹس تھے جو بجلی کے تھے جو فیڈر کے تھے انشاءاللہ ہم اپنا حق چھین کے رہیں گے صرف میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کے علم میں ہو آپ کے علم میں ہو ساری زبانیں چاہتے ہیں کچھ چگہ جانا بڑھوں تھی کوشش رکھے تو نظر اتھاں علی چاہتے کھیلا بھائے ٹھیک ہے نا دیڑا کوئی چنگا جانا بڑھے نا اکردہ یا اکردہ یا اکردہ ساری گردوں تشوری پریندہ پہ ہے کوئی چنگا کاملی کریں اے تودے پیسے یاد رکھائے اس دنیا دویچے کوئی ہٹ دیندہ دی ہوتا اے او لوگیں دیڑے غاسبیں اے او لوگیں میڑے مافیاں پہ پیسہ کھا کے بار حال دوائی گرن گیا ہے تو بھلا ہی پتہ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے دوائی ہے سرکھی پورٹو لوگ میں پیس پارٹی رن پوچھا ہے میں کہا میں نہیں پتہ نہیں لگ دا بھائی توالی پارٹی دا ہیڈ ہے مرم دیکھے زنانی ہے سرکھی پورٹو لاکھے سارے بتے اس ملوکیں چھے سرکھی موٹو ہیں نا کے بڑا عوام پورٹو بڑا ہے لیکن اے او نے بھٹو صاحب لیڈر خواہی ملے لیا لیکن اس کو بعض حالے تک سانبتہ جی لگ دا بھائی پارٹی رنو لیڈ کرے سی یا نہ کرے سی انہیں یا جیڑا دوائی گیروں کے حالوں پر بھلا نہیں جیڑا وزریادوں بڑا کھلے کو حال عدالتان پیشی مختین رکھتا ہے جیڑا سارے سوبین چلیندہ پہ اس روپیل بھٹو آدھے ہم دا کوکڑی ہے آن نے دی کوکڑی سے دی ہوئی برین اور کوکڑی دیسی ہو گیا، کھاں خلوتا ہے کوکڑا لیکن ہے تو کوکڑی نہ رکھا گیا دہ پہلوا ہم سنجھ بھی کرے دیڑا مزہو بچیندہ دا ہی دیکھو اللہ تعالی میں قرآن نے چاکھا کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے ہم نے چاکھا دین پنہ سو سال پہلے آگئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہ ہے کہ میرے بات نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ آئے گا کالے کو گورے پہ گورے کو کالے پہ عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت آسلی میرے بات میری اللہ کی اللہ کی کتاب اور میری شریف اس سنو جیڑا نفی اچھے سی وہ فلاں بائی سی ٹھیک ہے پرمٹہ نا mia فلاں ہی پا مگی وہ صرف وہ ہکہ پان سکتا مولانا صاحب ٹھوٹے ایسا فلاں آقا ہے جانہا دو لوگ نے فکریتے ہیں ٹھیکوٹ جیڑا ہکیس اکلس ملسی اللہ تعالیٰ قرآن لیتا جائے کہ علی فلامین ذا لکل کتاب بولا رہے بخلی کہ علی فلامین دبارک قول دستا نہیں گیا ایک کتاب سچی کتاب ہے وہ دل لل متقی معدایت لیڑا اس نے سمجھ گئے اسے در فرمت لیڑا چھین فورد بیسی پتل لے اس نے پتا ہو سی کہ میں دونس کیا ہے لیڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے خلوصی عمری طورت ثابت کرے سی سمجھو خلائے پائے حضرت امام حسین نے کیوں قربانی دیتی ہے نواس رسولت سر کٹا دیتا ہے اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر بلا دیتا ہے خدا دے بندے منجے تے ہی مارو بے ساتھ منجے تے اللہ پووو تے کھلو ونیو تے خاک کان سالی سڑک تے کھلو تے نعرہ مارو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے نعرہ مار چھوکا تبول لینے اللہ اکبر نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ نعرہ حدری دو نعرہ دو باکستان دندہ باکستان دندہ باکستان دیتہ باکستان